تو دوستو نمسکار آج اس ویڈیو میں ہم روکیٹ کے پیچھے ایک داگہ باندیں گے داگہ ہمارے پاس میں ہے یہ جو سلائی میں کام آتا ہے اس کے پیچھے باند دیں گے اور اس اسٹینڈ کے اندر ڈال دیں گے ہم اس رول کو پھر جاکیٹ کو آگ لگیں گے روکیٹ اوپر جائے گی اور داگے کو یہ کھینس پاتی ہے یا نہیں کھینس پاتی ہے 135 میٹر اس داگے کی لمبائی ہے کیونکہ جو اس کے اوپر سے یہ ہم نے کےپ نکالے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 135 میٹر تو 135 میٹر تو ساید یہ روکیٹ اوپر نہیں جاتی ہے لیکن کتنا جاتی ہے اس داگے کو کھینس پاتی ہے یا نہیں کھینس پاتی ہے انٹرسٹنگ ویڈیو ہوگا چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوستو اس داگے کو اگر میں ڈائریکٹ یہاں پر اس ڈنڈی کے باند دوں گا اور یہ اس پرکار سے کھینچے گا تو جو اس روکیٹ میں سے آگ نکلے گی اس سے یہ سائد یہ داگہ جل جائے گا تو یہاں پر ایک کام کرتے ہیں دوستو یہ پتلا سا ایک لوہے کا وائر ہے میرے پاس میں یہ والا تو سب سے پہلے اس وائر کو میں یہاں پر تھوڑا سا باند دیتا ہوں تھوڑا سا لمبائی پہ پھر اس داگے کو ہم کنیٹ کر دیں گے تو چلیے باند دیتا ہوں اور پھر اڑھاتے ہیں روکیٹ کو تو دوستو یہاں پر پہلی بار میں روکیٹ زیادہ اوپر تو نہیں جا پہے لیکن کافی حد تک اس گھٹے کو اس نے کھینچا ہے میں ایک بار اس داگہ کو واپس کھینچ کے دیکھ لیتا ہوں کہ کتنا داگہ روکیٹ کے ساتھ گیا ہے دوستو یہاں پر ایک کمال کا فائدہ یہ بھی ہے کہ میں جیسے جیسے اس داگے کو واپس لپیٹ رہا ہوں روکیٹ بھی جہاں ہے وہاں سے یہ روکیٹ بھی واپس آ رہی ہے اب یہ آپ دیکھنا تھوڑی دینا وہ روکیٹ بھی اس کے بندی ہوئی یہاں پر آ جائے گی یہ دیکھئے آپ یہ داگے سے بندی ہوئی روکیٹ واپس آ چکی ہے تو دوستو یہاں پر یہ لگ بگ جو یہ داگہ آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا سا یہ روکیٹ کھینچ پائیے تو دوستو ایک بار اوٹ رہے گڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بار روکیٹ کتنا کھینچ پاتی ہے روکیٹ کھینچ پاتی ہے تو دوستو یہاں پر جتنا پہلی بار روکیٹ داگہ کھینچ پاتی ہے اتنا ہی اس بار بھی کھینچ پاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ داگہ یہاں سے گھریا ہوا ہے اور وہ ہماری روکیٹ پڑی ہے وہاں پر بس اتنی دور یہ جا پاتی ہے کیونکہ روکیٹ کافی سپیٹ سے اوپر جاتی ہے تو یہ داگہ اتنی سپیٹ سے نکل نہیں پاتا ہے تو یہ روکیٹ اتنی ہی جا کے روک جاتی ہے لیکن پھر بھی دوستو یہ کافی داگہ کو کھینچ لیتی ہے موسیقی